کبھی اللہ پاک سے گلا کیا کہ اللہ تاک مجھے کیوں ہوا سمع ہے کبھی بھی نہیں کیا بلکہ میں محصول بھی نہیں کرتے کہ میری ایک پاؤں نہیں ہے اللہ کا شکر اللہ اللہ شکر قطاع کرتی اور اپنے پیرنس کا کرتے ہوں جنہیں مجھے اتنا میرا سعر دیا کہ میں آ چلنے کے قابل ہوں اگر میرے پیرنس میرے سعر یہ نہ کرتے ہیں میرے محباب تو میں آ چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوھر ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک ایسا کپل موجود ہے ایک نوکھی شادی ہوئی ہے پاکستان میں میرے ساتھ اس وقت 23 سالہ حارسہ موجود ہے جن کی شادی ہوئی ہے ایک ایسے شخص ہے جن کی ایج تقریبا کوئی 43 سے 45 سال کے قریب ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ نوکھی شادی کیسے ہوئی ہے اسلام علیکم میں ان کی بہن کے بچوں کو پڑھاتی تھی تو وہاں سے رشتہ سٹارٹ ہوا تھا کہ آپ مطلب کہ میرے بھائیہ ان کو نظر نہیں آتا تو آپ اپنے گھر میں بات کریں کہ آپ کو بھی پاؤں کا مسئلہ ہے تو میں اپنے پاپا سے بات کی پاپا ان کو دیکھنے کے لیے آئے پاپا نے کہا کہ ان کی تو نظر کا بھی مسئلہ ہے اوپر سے ایجرٹ ہیں تو پھر پاپا نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر ان کے گھر والے ہمارے کر گئے ہیں وہاں سے بات ہوئی ہے پھر ان کی میرے ساتھ بات ہوئی ہے پھر آنا جانا لگا رہا ہے پھر اندر سٹریننگ ہو گئی ہے پھر یہ ہمارا رشتہ ہو گیا ہے پھر یہ آرینج بھی نہیں کہا کہ اس کو لکھا کہہ سکتے ہیں نہیں آرینج ہے کہ اس سے آرینج بھی ہوا تھا بعد میں لکھا ہو گیا بہت ہی ہے صحیح ہو گیا تو جب آپ کو انہوں نے کہا کیا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت آپ کے دل میں نہیں آیا کہ ایج بڑی ہے یا اس طرح کا معاملہ بلکل میں نے پہلے سوچیا پھر میں نے کہا کہ ان کو نظر نہیں آتا تاتھر نے مجھے آنکھیں دیا تو میں ان کی آنکھیں بن جاؤ تو اس کی وجہ سے مجھے ساس آیا دل میں اس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ان سے شادی کرنے گا آپ کو پتہ چلا کہ یہ بھائی صاحب مجھ سے ایج میں بڑھے ہیں نبیلہ ہے نظر بھی نہیں آتا اس وقت آپ نے سوچا کہ لڑکوں کو بڑے خواب ہوتے ہیں کوئی شاہ رخانت کا خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں کوئی اس طرح کے معاملہ تھے ذن میں جی بلکل ہے ہر انسان کے ہوتے ہیں ہر لڑکی کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کرے لیکن جو نصیب میں ہو جاتا ہے اس کو بھی کبھول کرنا پڑتا ہے کبھی بھی شکواہ نہیں کیا میں نے کہا جو بھی اللہ نے دیا بہت سی لڑکیاں جو ایج کی شادی نہیں ہو رہی بہت سے آتے ہیں وہ نہیں کرتی شادی کھٹھکڑا دیتی ہیں لیکن جو رشتہ آگے میں نے اس کو کبھول کر لیکن اس میں بھی کوئی بہتری ہوئے گی تو اس کی وجہ سے میں نے ہاں کر دے بتا دیں کون سی کدھر سنگھی سمجھائی تھی ان کو سنگھی کہ آپ بھی ساری فرمیشیں پوری کریں گے میں کہا جی میں کروں گا ساری فرمیشیں جیسے بھی کروں گا فرمیشیں پوچھیں آپ نے کون کون سی فرمیشیں ہیں کپڑے کی کھانے کی پینے کی دل جانے کی لے کے جاتا ہوں گا لیکن میں ساتھ چلتی ہے میں نظر بن کے چلتی ہے صحیح ہو گیا تو یہ ہے کہ ہر چیز میں میرا ساتھ دیتی ہے ہم دونے ایک دوسرے کمپرمیش کے ساتھ چلتے ہیں ایک دوسرے کھانا مانتے ہیں کبھی سوچا تھا آپ نے کہ اتنے خوبصور لڑکی سے مری شادی ہو جائے نہیں کبھی سوچا تھا میں دنیا کی بڑی باتیں بھی سنی تھی شادی سے پہلے کہ تینوں کوڑی کون دے گا کہ اینا کون کرے گا لیکن جب ہو گئی تو پھر ان کے موں باندے پر ان دانتوں کے نیچے ملیاں رکھ لیں کہ یہ کیا ہو گیا صحیح لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے بی 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 بے چھی دی صورت کی بھی سیرت کی بھی اور بچے بھی اللہ پارلو تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے کبھانے کے لئے لے جائیں گی یا مجھے کپروں گرہ کشوں کا زیادہ تو وہ لیاکتیں گے کہتا ہے جی آپ کو جو بھی خواہشہ میں پوری کروں گا اس کی وجہ سے میں نے بھی سوچا پہلے تو میرے دل میں حیال آیا کہ ان کو نظر نہیں آتا اکثر لوگ ہوتے تھے جو باہر ہم دیکھتے تھے سرکوں پر ہوتے تھے جو ان کو نہیں نظر آتا تھا وہ ایسے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ سارا بنگ جاتا تھا جو ماں ہوتی تھی یا بھائی ہوتا تھا تو میرے دل میں حیال آتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر نہیں دی ہمیں دی ہے تو کیسے یہ زنگی گزار دیں گے پھر میں نہیں پتا تھا کہ میرے نصیبیں بھی ہوگا تو پھر جو آیا تو میں نے پھر قبول کر لیا کہ میں جہاں بھی ان کو کہتا ہوں میں جانا ہے یا ساتھ آپ چلیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں اور جو ان سے بھی میں کپرے بھی ہاتھ رہ دوں گے میں نے یہ لینا چاہیے وہ مہنگا ہوسستہ انہیں جان سمجھ گا کہ مجھے لاکت دینا کیا بات ہے کیا بات ہے ناظرین یہی بات ہوتی ہے میاں بی بی میں مطلب انڈرس ٹائننگ ہو نا پیار محبت ہو تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو خوش کرنا ہے دوسرے کی خواہشات کا خیال رکھنا اور جو کسی کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا اسی طرح زندگی چلتی ہے جب آپ کی شادی ہونے والی تھی جب آپ نے رشتہ دیکھ لیا سارے معاملات ہو گئے تو ظاہر آپ کی مطلب سہلیاں بھی ہوں گی دوست بھی ہوں گی تو انہوں نے کوئی ڈی موٹیویٹ تو نہیں کیا کیا کر رہی ہو آپ فلاں 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 نہیں انہوں نے کہا کہ جو تمہارے نصیر میں رشتہ ہو رہا ہے کافی لڑکیں جو اتنی خوبصورت ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہوتی ہیں ان کے رشتے نہیں آرہے تمہارے میں پہنکا مسئلہ ہے چلو تمہارے جو رشتہ آگے اس کو قبول کرو وہ چلے انہیں آسیب بھائی نے ان سے کہہ کے بات کی تھی کہ آسیب بھائی اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ خوش رہیں گے تو ان کی انڈرسٹیننگ ہوگی تو میں نے بھی پھر گھرولوں سے بات کی گھرولے بھی مانگے میرے بھی رضا مند ہوگی اس کی وجہ سے انہیں نے کبھی ٹیم انٹریمنٹ کی نہیں کیا بلکہ رشتہ دار بھی کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا پھر کہتے ہیں اب خوش رہو اپنی دعائیں دے تمہاری دعائیں دیتے ہیں تو گھرولے رشتہ دار سپورٹ کرتے ہیں آپ کو میرے جو گھرولے ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں بھیکنی حالات ایسے نہیں تازبہ جیسے منگائی کا دور ہے اس لئے میں نکو اپنے حالاتوں کا بتاتی نہیں ہوں اس لئے میں چپ رہتے ہیں کہ ان کو کیا بتانے ان کی بھی حالات ایسے ہیں تو آپ کے پاؤں کا کیا مسئلہ ہے میرے پاؤں کا مسئلہ میرے پاؤں لگا ہوا ہے پدہشی تو چاند گرین میں آیا تھا تو ہر سال بار ڈیر سال بار چینج ہوتا ہے یہ پاؤں تو جب میں چار سال کی تھی تب اس سے پہلے میرے پاپا ماما نے برا سادھی ہے آج بھی میں سال بار میرے پاپا میرے ساتھ جاتے ہیں ہسپیٹل ہے محال مزورہ اچھرا میں وہاں سے میرا پاؤں لگتا ہے ہر سال چینج ہوتا رہتا ہے یہ جو آپ کے ٹانگ ہر سال چینج ہوتی ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر آتا ہے تیس سے پچیس ہزار آتا ہے وہ زارت آتے ہیں لیکن ہمارے اتنے مسائل نہیں ہوتے پھر ہمیں وہ کہتے ہیں آپ جو تیس یا پچی سے اس سے کام نہیں کرتے وہ ہر سال چینج ہوتی ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے نا اس کے لئے چینج کرنے پڑتی ہے ہر سال چینج کرنے پڑتی ہے اچھا اس کا ایک پرمنٹ علاج ہوتا ہے جو پوری ٹانگ ہوتی ہے پاؤں کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کا پتہ کیا آپ نے اس کا کتنا خرچ ہے پانچ سے چھے لاکھ رفی ہے اس کا حرچ ہے جو پرمنٹ لگے گی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی ٹانگ ہے یا نہیں ہے وہ تو چینج نہیں کروانی پڑتی ہے نہیں وہ نہیں چینج کرنے پڑتی ہے جیسے لگتا ہے اس لئے ٹانگ ہے کبھی اللہ پاک سے گلا کیا ہے کہ اللہ مجھے کیوں وہ سب نہیں ہے کبھی بھی نہیں کیا بلکہ میں محسوس بھی نہیں کرتے کہ میرے ایک پاؤں نہیں ہے اللہ کا شکر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور اپنے پیرنس کا کرتے ہوں جنہوں نے مجھے اتنا میرا ساتھ یہ ہے کہ میں آج چلنے کے قابل ہوں اگر میرے پیرنس میرے ساتھ یہ نہ کرتے ہیں میرے ماں باب تو میں آج چلنے کی قابل بھی نہیں ہوتی میں پہلے ان کو سلوٹ کرتے ہوں اپنے ماں باب کو اللہ کرو لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوں کہ آج میں چل دی ہوں پھیڑی اپنے بچی کو سمار رہی ہوں اپنے شاری شدہ زندگی کو سمار رہی ہوں نبینا وہ ماسک بیجتے ہیں کھڑیوں کے باہر تو کتنے پیسے کمال لیتی ہیں اور کیسے گزارا ہوتا ہے جی بلکل یہ ہے نا ماسک بیجتے ہیں تو وہ مطلب کہ پین وغیرہ بیجتے ہیں کبھی دن میں دو سو تین سو چار سو کے قریبے آتے ہیں پھر ایسے کر کے ہمارا گزارا ہو رہا ہے کیسے منج کرتی ہیں تین چار سو میں تو اتنی مہنگائی میں گزارا نہیں ہوتا گھر بھی رینٹ کا ہے بجلی کے بل گیس کے بل بچی کا دودھ سو ترہ کے خرچے ہیں کیسے منج کرتی ہیں بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ رینٹ وغیرہ پہ لیٹ ہو جاتی ہے پھر کسی سے پکڑ کے دینا پڑتا ہے بچی کے دودھ کے لیے بھی کسی پکڑ کے دینے پڑتا ہے کرزہ اتنا پڑ گیا ہے دھول ڈائیڈا خرپیا ہے کرزہ چڑ گیا ہے میں کان سے دون کرزہ تو یہ بس ایسے ہی لے آتے ہیں جو گھر میں ہانڈی بھی نہیں پکتی کبھی کبھی پکتی ہے کیونکہ راشن نہیں ہے اتنے ہلاڈ ڈون ہے بھنگائی اتنی ہوگی بل تو آپ کو پتا ہے اتنے آ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں دیا جاتا ہے پھر کسی سے پکڑ کے بل تو جمع کرانا ہی کرانا ہے کرایا بھی دینا پھر کسی سے پکڑ کے جس سے پکڑے ان کو بھی دینے ہیں ہم نے پیسے تو وہ کان سے دیں اس لئے کرزہ بھی ہم نے اپنے سار پر چلا کے بیٹھیں ہم تو ظاہر ہے جن کا کرزہ دینا ہے وہ لوگ آپ کے پاس ملک کرزہ مانگنے بھی آتے ہوں گے لڑائی جگلہ بھی کرتے ہوں گے بلکل بلکل آتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرزہ دو ہمیں جان سے مرضی دو آپ لوگ نے جب ٹائم دیا تھا اس ٹائم پر آپ کرزہ نہیں دیتے تو ہمیں پھر شرمندگی ہوتی ہے ہمیں پھر ٹائم مانگ لیتے ہیں بس ایسے ہم ٹائم دے جا رہے ہیں تو ہمیں کہ ان سے وسائل نظر نہیں آ رہے ہیں کبھی زاہر ہے مطلب ڈلی تو کام نہیں چلتا ان کا کبھی بتا رہی تھے کہ کبھی آ جاتے ہیں کبھی پیسے کم بھی ہوتے ہیں کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بچی کے دودھ کے لیے کچھ نہیں ہے بھوکے سونا پڑا ہو بلکل ایسا ہوا ہے پیشلے مطلب کے تین چار مہینوں کے اندر اندر ایسا ہوتا تھا کہ ایک ٹائم کا کھایا تھا دوسرے ٹائم کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اتنا ہمارے حالات ایسا دون ہو گئے تھے پھر کہیں سے پکر کے کبھی کہیں سے پکر کے ہم نے پھر گزارا کیا ہے پر اب اللہ کو شکر ہے کہ روٹی وغیرہ تو ہم کھا لیتے ہیں لیکن جو رینٹ آتا ہے اس پر بہت پرشانی بن جاتی ہے یہ دودھ وغیرہ کا حرچہ روٹین وغیرہ اس کا بھی بڑی پرشانی بن جاتی ہے اس لئے تو کرزہ ہمارے سر پر چڑھا ہے کبھی دل برداشتہ ہوتی ہے اپنی زندگی سے نہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تھوڑا دیرہ ہے زیادہ دیرہ ہے کبھی نہ کبھی تو ہمارے بھی حالات ٹھیک ہوں گے اس لئے شکر ادا کرنے میں زندگی سبر جاتی ہے اس لئے ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے کبھی امید ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے اپنے جناب سے دے کہ ہم ایسے کام شروع کر دے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ فلانو کرے کہ ہم ہودی محنت کرے تو ہودی کھائیں جیسے آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں ماس پر بیجتے ہیں تو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کی لوگوں کو وہ ویسے پیسے دے دیتے ہیں ہیلپ کے طور پر تو ہوتا ہے کسی کو تین سال ہو گئے ہیں بیچ پہ پریشانیوں بڑی آئی ہیں بڑی تنگی آئی ہیں لیکن میں نے آتی کو کسی کے آدھا نہیں بلایا کیسے وہ خواہشت بیوی کی پوری کرتے ہیں دو تین سال میں تو خواہشت پوری نہیں ہوتے تو کھل میں بڑی مشکل سے چاہتے ہیں دوستوں سے دوست میرے اچھے ہیں وہ دوستوں سے محضہ لے لیتا ہوں تو کبھی ہو جاتا ہے کہ میں ان کو دے دیتا ہوں کبھی یہ ہوتا ہے وہ خود ہی منع کر دے چلے آر آئینے سے بھابی وہ آمائی تب سے گفٹ کر دے ناظرین آپ آئیڈیا کریں کہ جو خواہشت ہوتی ہیں جیسے مطلب عام لوگوں کی خواہشت ہوتی ہیں چاہے کوئی بھی ہو میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو خواہشت سبھی کی ایک جیسی ہوتی ہیں بیوی کو خوش کرنا اس کی خواہشات پوری کرنا وہ خلق کسی کی خواہش ہوتی ہے جیسے بھی ہو ایک مرد کی یہ خواہشت ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کو وہ ہر طرح سہولیات دینے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے ادھار پکڑ لیا محرد مزوری کری کچھ بھی کیا اسے خواہشت لازم پوری کرتا ہے دھائی تین لاکھ روی کرزہ ہے چھوٹی بچی ہے ٹھیک ہے تو کبھی سوچا آپ نے یہ کرزہ کیسے ادا ہوگا آگے حالات کیسے چلیں گے کس طرح سے گزارا ہوگا جی بالکل ہے جیسے حالات ہیں آج کل کے تو کرزہ دینا تو بہت مشکل ہے ایسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جیسے سسٹم کے ہمارے حالات آگے جا کے ٹھیک ہو جائیں تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جیسے ہم کرزہ بھی اتار سکیں تو اپنے گرگر انڈ بھی دے سکیں جی ناظرین بلکل کوئی ایسا بزنس کوئی ایسا کاروبار آج کا لڑکیاں آن لین بزنس کر رہی ہیں تو اگر ان کا کوئی ایسا بزنس بن جائے کوئی آن لین یہ کر سکیں جس سے آپ کی گھر کا جونا سرکٹ چلا سکیں اچھا بہنم جی بتائیں کہ کوئی ایسا بزنس ہے آپ کے معنی میں جو آپ گھر بیٹھ کے کر سکیں جس سے آپ کا جونا وہ روزگر اچھا چل سکیں جی میرے ہوائش ہے کہ میں بوتیک بناوں جس سے میرا جو گر کے حالات بھی ٹھیک ہو اور میری بیٹی ہے وہ بھی بڑی ہو کہ کچھ نہ کچھ پائلٹ بنے ڈاکٹر بنے تو میری یہ ہوائش ہے کہ کوئی ایسا کاروگار شروع کروں جس پہ ہمیں پروفیٹ بھی ہو بوتیکہ کام ہے شروع کرنا جاتی جی ناظرین نبی آپ نے ان کی سٹوری سنی ہے جیسے وہ بتا رہی تھی کہ دھائی تین لاکھر بھی قرضہ بھی سر پہ چڑھ جکا ہے تین چار سو یہ کماتے ہیں اس میں آپ کو بتا ہے کہ گھر کا گزارہ بہت مشکل ہے گھر کا قرائے دیا جا سکتا ہے رائشن مینج کیا جا سکتا ہے بچی کا دودھ ہے بیلی کے بیل گیس کے بیل سو طلع کے اخراجات ہیں تو بڑی مشکل سے زندگی جو نہ ان کی گزر رہی ہے اور جیسے وہ بتا رہی ہیں کہ ہر سال ان کی ٹرانگ جو ہے وہ چینج ہوتی پچیس تیس زارہ خرچہ ہوتا ہے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی احساس کرنے والا ان کا پرمنٹی جو ہے نا وہ علاج کروا دے کوئی چار سے پانچ لاکھ کے بیگن کا یہ تہاں کا خرچہ ہے وہ اس کو کروا دے یا کوئی ایسا انسان جو ان کو گھر پہ چھوٹا سا بوتیگ بنا دے بوتیگ اتنا بڑا کوئی خرچہ نہیں ہے کوئی لاکھ دیڑ لاکھ دو لاکھ میں جو ہے نا یہ بیزنس اچھے خاصا شروع ہو جاتا ہے جس سے بندہ ایک اچھی ارننگ جو ہے نا سکتا ہے اور اپنی گھر کی کفالت بڑی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو ان کا نمبر جو ہے وہ سکرین پہ آرہا ہے آپ ان سے رابطہ ڈریکٹی کر سکتے ہیں اسی نمبر کے اوپر ان کا جیز کشہ کاؤنٹ ہے ایک بات میں آپ کو لازمی کہوں گا کہ یہ مطلب بڑے ہی سفید پوش اور صحیح حق در لوگ ہیں صرف وہی لوگ ان کو کال کریں جو ان کے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں فضول کالنے کر کے